بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو ہمارا اسکرونٹس لیکچر ہے that is آرڈیو انپوٹ ڈیوائسز آرڈیو سے مراد ایسی چیز ایسی ایسا ساؤنڈ آواز کوئی میوزک جو آپ کمپیوٹر کو دیتے ہو اسے ہم آرڈیو انپوٹ کہتے ہیں تو آرڈیو انپوٹ دینے کے لیے جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہے اسے ہم آرڈیو انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو کومن ڈیوائس ہے وہ مایکرو فون ہے مایکرو فون کے ذریعے ہم اپنی آواز کو ریکارڈ کرواتے ہیں اور اس آواز کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں مختلف کمانڈز دینے کے لیے سپیش ہوتی ہے میوزک ہو سکتا ہے ہمارے پاس مسیقی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ اس کام کے لیے جس طرح ہم ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ میرے پاس مایکرو فون ہے جس کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں اسکرونٹ سے یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز کو کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں انپوٹ کر سکتے ہیں تو آرڈیو انپوٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے پہلے مایکرو فون ہے مایکرو فون جب ہم لگاتے ہیں اسکرونٹس جس طرح میرے پاس یہ مایکرو فون ہے یہ میری آواز کو سنتا ہے اور جو لہرے ہوتی ہیں میری آواز کی ان کو کنورٹ کرتا ہے کہ ایسے فارمیٹ کے اندر جو کمپیوٹر کو کمپیوٹر جو ہے وہ سمجھ سکے یہ اس کا بیسک کام ہے تو جب آپ کے پاس دیجیٹلی آواز پہنچ جائے گی سپیوٹر پھر اس کے بعد آپ اس کو پھر دوبارہ سے سپیکر کے ذریعے کمپیوٹر آپ کو دوبارہ سے سنا رہا ہے یہ اس کا مین کام ہوتا ہے سپیوٹر آڈیو انپوٹ ڈوائسز کا اب اس میں ہمارے پاس سیکنڈ آوپسن پہ ہے ایم آئی ڈی آئی ڈوائسز ایم آئی ڈی آئی ہمارے پاس جو ڈوائسز ہیں وہ کیا کرتی ہیں انسٹرومنٹس وہ یہ کام کرتی ہیں کہ اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی موسیقی جو ہے وہ اسٹرومنٹ ہوتی ہے موسیقی کے آلات جو ہیں وہ کافی سارے جس طرح ہوتے ہیں ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں ان کی جو افیکٹس ہوتے ہیں مختلف ایک انسٹرومنٹ کے کافی سارے افیکٹ ہوسکتے ہیں ایک ہی ساز کو مختلف طریقے سے بجائے جا سکتا ہے تو وہ کام جو ہوتا اسپرومنٹس وہ ایم آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈوائسز کرتی ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو موسیقی کے آلات پرچیز کرنے کے بجائے آپ وہ خالی دوائس پرچیز کر لیجئے اس میں آپ کے پاس ایک ہی ڈوائس سے کافی سارے انسٹرومنٹ جہاں ان کے آوازیں آئیں گی اور آپ ان کو موسیقی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اسپرونٹس ہمارے پاس بسیکلی دو ڈیوائسز ہیں ایک تو ہمارے پاس میکرو فون ہے جس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کروا سکتے ہو اور سیکنڈ مندیس ہمارے پاس اسپرونٹس ہے ایم آئی ڈیوائسز یہ ہمارے پاس ہے اب ہمارے پاس اسپرونٹس تیسرا یہاں پر آئیٹم ہے جس پر آئیٹم ہے یہ پھلا سا سمجھنے کی بات ہے اور جس پر اس وقت پوری جو سائنس دان ہمارے پاس وہ لگے ہوئے ہیں اور اس کو اور مزید بہتر سے بہتر کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ وائس انپٹ کے ذریعے آپ اپنی آواز کے ذریعے کمپیوٹر کو کمانڈ دیں اور کمپیوٹر وہ کام کریں آپ اپنی آواز کے ذریعے کوئی سپیچ آپ بولیں اور کمپیوٹر اس کو لکھتا جائے تو یہ اسپرونٹس یہ اس وقت کام ہو رہا ہے اور اس کام کے لیے ہمارے پاس بسکلی تو میکرو فون ہی استعمال ہو رہا ہے لیکن ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر مختلف پرگرام جو استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہماری آواز کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد جس لہجے میں جس ہم سپیڈ میں ہم بولتے ہیں وہ اس سپیڈ کو اس لہجے کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آپ کام کہتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے ہمارے پاس موبائل فونز میں تو یہ عام سے ہی بات ہو چکی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں یعنی کہ آپ کمانڈ کے ذریعے آپ یہاں پر بولیں اور وہ آپ کو کام کر کے نہ دیں یعنی کہ نیچرل لینگویجز میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور اس وقت جو کام چل رہا ہے اسپرمنٹس وہ ہماری جو مدد لینگویجز ہیں جس ہماری اردو ہے ہماری جو زبان سریکی ہے پنجابی ہے ان میں بھی ہم آنے والے دنوں میں آنے والے مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ بجائے آپ انگلیس بولنے کے آپ اپنی زبان میں جو کمانڈز دیں گے وہ کمانڈز ہوں گی آپ اپنی طرف سے کمانڈز بنا کر رکھیں گے اور اس کے بعد جیسے آپ کمانڈ دیں گے کمپیوٹر یا آپ کے پاس لیٹس پوز موبائل فون ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کو ویسے کہ ویسے ہی کام کر کے دیکھا جس کمانڈز کو آپ دیں گے یعنی کہ جو آپ لیٹس پوز آپ نے کہا کہ یہ مجھے تصویر بنانی ہے کیمرا اوپن کریں اگر آپ نے کہا یہاں پر ہمارے پاس پوزنز ہے کمانڈ کیمرا لیکن اگر آپ اردو میں کہیں گے کیمرا کھول دو تو یہ پوزنز یہ والی ہماری جو کمانڈ ہے یہ ہمارے پاس تصویر آنے والے دنوں میں آجائے گی جس طرح ہمارے پاس تصویر کھانچ دو یہ ہمارے پاس کمانڈز آجائیں گی اس پر فوکس ہو رہا ہے اور کافی ساری اس میں کامیابیں بھی آ چکی ہیں اب ہمارے پاس پوزنز جو مین جیز ہے وہ ہے وائس انپوٹ وائس انپوٹ جب ہم دیتے ہیں تو آگے سے ہمارے پاس ایک وائس ریٹیگنیشن سوفٹر ہوتا ہے جو ہماری آواز پو پہچانتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے کمانڈ بولی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد پھر اسی پر عمل کرتے دیتے اسپرونٹس سے یہ یاد رکھے گا کہ آپ کی آواز تیز نہ ہو آپ کا جو لہجہ ہے وہ سخت نہ ہو یعنی کہ جو ہمارے پاس ایک نیچرل بولتے ہیں یہاں پر میں سمپلی اپنے موبائل فون کے اوپر یہاں پر ہم کمانڈ دیتے ہیں اسپرونٹس جیسا کہ میں نے یہاں پر کمانڈ دی یا اپنے موبائل گروہ پاکستان تو اسپرونٹس آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے بولا وہ ابھی اس پر عمل کرے گا یہ دیکھیں میں نے پاکستان کے بارے میں کہا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ پاکستان کے بارے میں یہ دیکھیں یہ اسپرونٹس ہمارے پاس سمپلی ایک کمانڈ دے کے آپ اپنے کوئی چیز سرچ کروا سکتے ہیں آپ کوئی میسیج ٹائپ کروا سکتے ہو آپ کوئی سپیش ہے آپ کے پاس اس کو بھی آپ ایڈ کروا سکتے ہیں یہ کام وائس انفٹ کے ذریعے ہوتا ہے اب ہمارے پاس نیکس ٹورنٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیجٹل کیمرے کا ڈیجٹل کیمرہ سب جانتے ہیں آلماس پوری نیشن کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایسا ایک ایسی دیوائیس جس کے ذریعے ہم ڈیجٹلی تصویریں بناتے ہیں اور ان تصویروں کو ہم اپنی میمری کے اندر محفوظ کرتے ہیں ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں ہم اپنی تصویریں بنا سکتے ہیں اب یہ کام پہلے جو ہو رہا تھا آج سے بیس سال پہلے ہسپورنٹس ٹریڈیشنل کیمرے تھے ان میں رول ہوتا تھا جسے ہم عام طور پر فلم بولتے ہسپورنٹس اس کو ہم اپنے کیمرے میں ڈالتے ہیں اور اس میں لیمیٹڈ سبتیس پوٹو ہیں آپ کے پاس یا ٹونٹی فور آپ کے پاس پکچرز ہیں آپ وہ بنا سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری تصویر تصویر بنی کیسے ہماری تصویر اچھی آئی بری آئی پھر آپ اس فلم کو جا کے جو شاپ پڑا تھا اس فلم کو دھلواتے پھر اس کو آپ نیگٹیب بنواتے پھر اس کے بعد جا کے تصویریں جو ہیں وہ کاغذ کے اوپر آپ کے پاس پرنٹ ہوں کہتے تھے یہ چیز ہمارے پاس ختم ہو گئی تھی جب سے ہمارے پاس ڈیجیل کیمرے آنا شروع ہوگئے ڈیجیل کیمرہ جو ہے دو قسم کے ہمارے پاس ہیں بلکہ تین کہہ لیجئے آپ کے پاس ایک سمپل ڈیجیل کیمرہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ڈی ایس ایل آر ہمارے پاس کیمرہز ہیں اور ہمارے پاس نمبر تھائیڈ پہ جو موبائل فونز کے اندر کیمرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں عموماً ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں ڈی ایس ایل آر جو کیمرہ ہوتا ہے سمجھ دیو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں کافی اس میں کافی ساری ویرائٹیز اور جو سمپل ہی ڈیجیل کیمرہ اس میں بھی ہمارے پاس کافی ساری ویرائٹیز ہیں یعنی کہ اس میں آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں ہوگا آپ کے پاس سمپل کیمرہ ہوگا آپ اس کے ذریعے ویڈیوز یا آرڈیوز وغیرہ بنا کے آپ ان کو محفوظ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹوریج کے اوپر اسپرونٹس جو ہمارے پاس دیجیل کیمرہ ہوتا ہے اس میں اس فلم کے بجائے آپ کے پاس میمری ہوتی ہے میمری میں آپ لیمیٹڈ میمری ہوتی ہے اسپرونٹس اس کے ساتھ آپ ایکسٹرا کارڈ لگا کے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کیمرہ کیمرے کو زوم کر سکتے ہیں آپ آپ تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تصاویر کیسے بن رہی ہیں اور پھر آپ ان تصاویر کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں کافی سارے کیمرہ جیسے بھی ہیں جو بیسک جیسے آپ تصویر بناتے ہیں آپ کو مختلف ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ساتھ لگانے کی سہولیات مہیا کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تصویر ہم بنا رہے ہیں یہ بلیکن میٹ ہونے چاہیے یا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا نائٹ ویجن ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ اس طرح کہ آپ کافی سارے ایفیکٹس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس پرونٹس جیسے کہ آپ سب کے پاس موبائل فونز ہیں موبائل فونز کے اوپر بھی آپ دیکھئے تو آپ کے پاس جو آپشنز ہیں ایک تصویر بنانے میں آپ کے پاس کافی سارے زوم کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کے پاس فلیش آن ہو یا نہ ہو آپ کے پاس ایفیکٹ کون کون سے ہو جس میں مختلف مختلف ہمارے پاس آئیٹمز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو اگر ہمارا جو پرانا نظام تھا اس میں آپ کے پاس کافی سارے مسائل تھے کہ آپ کے پاس آپ کو فلم جا کے مارکٹ میں کسی کے پاس جانا پڑے گا وہ اسے اوپن کرے گا پھر اس کے بعد جھلائی پھر کاغذ کے اوپر پرنٹنگ تو یہ ایک کافی لنسی کام تھا جو کہ ڈیجیٹل کامرہ نے آسان کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس فلمنٹس ہے کہ آپ ڈیجیٹل کامرہ کی تصاویر ہیں وہ خالی کیامرے کے اوپر نہیں رکھ سکتے آپ ان تصاویر کو کمپیوٹر کے اندر بھی انزرٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی اس کے کیبل کو جو آپ کے پاس دیجیٹل کامرہ کے اوپر ہوتی جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا کیبل ہوتی ہے ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیجز کر کے ہم اپنے تصاویر جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈال سکتے ہیں تو سپرونٹس ڈیجیٹل کامرہ میں ہمارے پاس ڈی ایس ایڈ آر بھی ہے ہمارے پاس سمپلی ہمارے پاس کامرہ بھی ہیں جیسا کہ ڈی ایس ایل آر جو ہوتا ہے سپیشل کامرے ہوتی ہیں اس میں ہم زوم کر سکتے ہیں زوم کا ہمارے پاس آپشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں تصاویر کافی اچھی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو ریگریشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کافی اچھی ہوتی ہے بہتر ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ اسپرومنٹ ہمارے پاس تھا کیمرہ اب ہمارے پاس نیکس جو ہے وہ ویڈیو انپوٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو انپوٹ کرنی ہو کمپیوٹر کے اندر ہم ویڈیو انپوٹ کرنے کے لئے ہم کیمرہ ہی کریں گے ہم ڈیجیل کیمرہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہیں اور پھر ہم ویڈیو جو ہے اپنے کمپیوٹر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کیوں بناتے ہیں جس طرح ہمارے لیکچرز لوڈ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور بعد میں آپ یہ ویڈیو ہیں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اسپرونٹس کے اسی کیمرہ کے ذریعے ہی ویڈیو سے بناتے ہیں اور پھر ان کو کمپیوٹر کے اندر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو اپلوڈ کرتے ہیں جو ہمارا یوٹیو چینل کے ہمارے پاس اس کے اوپر اس پرونٹس ویڈیوز انپوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی کیمرہ جس ہم آپ یوز کر رہے ہو فریم گرابر ویڈیو ریکار بھی ہے فل موشن ویڈیو کار بھی ہمارے جو کہ اس موبائل نے کم کر دیا ختم کر دیا نہ ہونے کے برابر کر دیا کہ لوگ ویب کیم کو یوز نہیں کرتے ہیں اور وہی سے ہم چیٹ کرتے ہیں آج سے بیس سال پہلے لوگ ویب کیم یوز کرتے تھے اور کمپیویٹر کو یوز کرتے تھے تو ہمارے پاس فیسیلیٹی ہے ہمارے پاس ایپ سال چکی ہیں ہمارے پاس انڈری ایٹ موبائل دار چکے ہیں ان میں پھر ہمارے پاس بہت ساری جو ایپ ایپ لیکیشنز ہیں جو کام ہم کمپیویٹر پر آج سے بیس سال پہلے کرتے تھے وہی کم ہمارے سامنے ہمارا موبائل کر کے دے رہے تو اس میں ہمارے پاس کافی ساری فیسیلیٹی ہیں انشاءاللہ کل ہم اسی ویڈیو انپوٹ کو مزید لے کر چلیں گے اور اس کو کمپیویٹ کریں گے انشاءاللہ باقی آپ لوگ کو جب لیکچر شدیل تھا وہ انہیں آپ لوگ کو شیئر کر دیا تھا اس کے علاوہ کوئی اور کوئی نہیں ہو تو گروپ کے اندر آپ لوگ سوالات کیجئے اللہ حافظ